اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں فیصلہ باد اور وہاں پہ ہم نے چوکلٹ کا کام آج کل بڑا مارکٹ میں انہیں ہم نے سنا کہ وہ بڑا اچھا کام ہے تو ہم نے میں نے بھی فیصلہ کیا کہ چلتے ہیں ایک تو وہ کام دیکھتے ہیں اس کی مشینری دیکھتے ہیں اور دوسرا وہاں پہ وہ جو ٹریننگ بھی لیتے ہیں وہ ہم نے سنا تھا وہاں پہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں تو سلسلے میں ہم گھر سے نکل پڑے اور یہاں پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ یہ مشین پڑی ہوئی ہے جو یہ چوکلٹ بناتی ہے اور ہم پہلے تو خود دیکھتے رہے اس کو بغور جائزہ لیا کہ یہ بنی ہوئی کیسی ہے اور یہ کس طرح کی چیز ہے اس میں چوکلٹ کیسے بنتی ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ ساتھ یہ مولڈ پڑے ہوئے ہیں یہ اوپر فیلر پڑا ہوا ہے اور یہ ایک بڑی سٹیل کی بنی ہوئی مشین ہے اور چھوٹے سے سائز کی ہے بھٹ اس میں چوکلٹ بنتی ہے اور یہ چوکلٹ کیلئے یہی مشین ہوتی ہے جیسے ہم دیکھ رہے تھے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ ابھی ٹریننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ ٹریننگ شروع ہو گی آپ ٹریننگ دیکھیں اور یہ بڑی زبردست بات ہے بھائی صاحب نے کی ہے اور بڑی یوزفل ہے یہ فائل پیپر آپ اس کو دوسرا جو ریپر ہے اس کو کہتے ہیں پٹی دے پر ٹھیک ہے وہ فائل پیپر وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیچے وائر ریبن باندھے پٹی ہے وہ ایزا گفت پیک ہوتی ہے گفت پیک کرنے کے لیے آپ اگر استعمال کرنا چاہیں گے تو وہ بھلا ریپر استعمال کریں یہ جو ہے یہ فائل پیپر یہ فوڈ تھارٹین اس کو پاس کرتی ہے یہ مینومل ہی پھنٹ جاتی ہے آپ اس کے اندر چوکر کا پیس رکھیں گے اس کو ملٹ کرنا چاہیں گے بنا اس کو دبانا چاہیں گے اس کو پھارٹ گا اس ہی پھارٹ جاتا ہے اس کو نہ کھڑائی کی زورت نہ کسی اور شکل نہیں اس پر اپر کے ساتھ کریں گے تو اس کے نیچے وائر ریبن باندھے پٹی ہے یہ اس پر کیسے ملتی ہے آپ آپ نے سائز دیکھ لینا چھوٹی ہے بڑی ہے اسے سینٹر میں لکھیں گے ادھر سے کٹ لیں اس کو ادھر سے کٹ لیں جیسے کٹ لیں گے اپنا بنا لیں گے پیچ میں اس کو باندھ گے نیچے اس کے دیبن باندھ گے تو یہ اوپر فلاور کے ٹائز دے جاؤں گے یہ وہ گفت پیک کے بھی یہ پیمرن استعمال کرنا پا ہے جب یہ ہم بنا لیں گے اس کے بعد پچاس پیس ڈالنے ہیں سہب تر پیس ڈالنے ہیں جتنے بھی ڈالنے ہیں آپ جار کے اندر اپنے گرامنگ کے حساب سے اپنی سیٹنگ کریں کہ میں نے پانچ کا دینا ہے میں نے دس کا پیس بیچنا ہے اس کے حساب سے پھنے جار بنائیں جار بنا کے جار کے اوپر سٹیٹر لگائیں اور مارکٹ میں دیش دیں سمپل سا کام ہے کوئی مشکل نہیں ہے صبح سے لے کے شام تک بھی چلاو گے اس مشین کی جو لیکٹسٹی خرچ ہے پونے سے ایک یونٹ ہے دس وارڈ کی چھوڑی سی موٹر لگی ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ پونہ یونٹ کھاتی ہے لیکن ہم ایک یونٹ لگاتے ہیں آپ آٹھ گھنٹے کی ورکنگ کرتے ہیں آٹھ گھنٹے کی ورکنگ میں اس کا جو بھجلی خرچ آئے گا وہ ایک یونٹ آئے گا گیس جو گھر پہ استعمال کرتے ہیں وہی گیس چل جائے گی صبح سے لے کے شام تک بھی جس طریقے سے ورکنگ کریں گے آپ کی ایک کلو گیس لگے گی لیکن جیسے میں نے بتایا ہوں گیس کھولی فل چھوڑ دیں گے پھر تو بھائی دو گھنٹے میں بھی نکل جائے تو میں کہنے نہیں سکتا ہوں لیکن آپ نے گیس بچانئی ہوگی وہیسی ہی بچے گی جس وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس بیچے مارے میں فرکنگ کرنی ہے ایک گھنٹہ پہلے آپ گیس بچ کر دیں گے اس وقت ایک گھنٹہ تک میلٹ رہی گا ایک گھنٹہ تک آپ کا میلٹ ہی گا یہ بہج جس کا انتہار ہوگا ایک بہج آپ کا میلٹ رہ سکتا ہے آپ گیس بند کر دیں گے سردیوں میں جلدی نہیں ٹھڈڈا ہو جائے گ یہاں پر پانی ہے نا اچھا وہ گرب رہے گا یہ اس میں کتنا وزن دل سکتے ہیں اس کے اندر ہے جو اس کی بول کے کپیسٹی ہے نا وہ سولہ کیجئی سولہ کیجئی دل سکتے ہیں آج سولہ کیجئی اوپر تک آ جائے گا اس میں مقین ہے کہ آپ کی پلیٹ جب چلے گی تو ہو سکتا ہے وہ باہر نہ پھینکتے مال پلیٹ بھی چلتی ہے اس کے اندر آپ نے دس بارہ دس بارہ کلو آپ اس کے اندر مال رکھیں گے تو ایزی آپ کی پیکٹ میں کتنا برکم چلتی رہے دو کلو ایک پیکٹ میں دو کلو ایک کلو کتر کا ہے یہ کونسی کوالٹی ہے یہ ایک کلو جو ہے اس میں فلیور میں یہ ساتھ سو روپے کا ایک کلو فلیور میں ہے کونسی کوالٹی ہے اس میں مینگو ہے مینگو ہے اس کوالٹی ہے یہ پیچ کا ہے بدا ہوں گا اچھا آپ کی کھول ہوں گے اوپر کا لیول بھی سیٹ ہو جائے گا سائیدیں بھی ساری کپ ہو جائے گا جو اس کا پیچ نکھلے گا سموتھ اور ساف نکھلے گا اس طرح کے ساتھ سکتے ہیں اچھا یہ جس میں آپ نے کہا کہ مسلن مٹھاس کام ہے تو اس کی بجائے شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں نہیں شوگر نہیں یہ تو ملٹنگ مشین ہے یہ پکانے والے کھوڑی ہے اچھا یہ سیزنل کام ہو گئی ہے سردیوں میں یہ ہو گا گا گرمی میں نہیں ہو گئی چوکلٹ کا کہتا ہے کہ یہ پیگل جاتی ہے دو ماں پیگل جاتی ہے تو بکتی نہیں ہے جون جولائی میں ہوتا ہے ہوتا ہے کام ہوتا ہے سیل لیکن چلتا رہتا ہے اچھا اس کو آپ بیچنے کی طرح ہوتا ہے تھوڑا سی بدل لیں گے زیادہ چین ہو جائے گا پچوں کی چھوڑی جو کون ہوتی ہے ہوتنا کے بیچیں اچھا تو ملٹنگ ہی چلتی ہے بیچنے کی طرح ہوتا ہے بیچنے کی طرح ہوتا ہے جو ریپر ہوتے ہیں لبے لبے بچی جو پیتے ہیں اس میں بیچنے بھائیں اس میں بیچنے بھائیں جیلی بھی اسی میں بن جاتی ہے اسی مشین میں اس میں جیلی میں بنیں گے جیلی کے لئے مکسر بوائلر وہ چاہیے ہو وہ ادھر پیتے ہیں جیلی والا جو پڑا ہے سانچہ سالا اس پر آپ سیل کر سکتے ہیں اس کی ڈائی چین کریں گے چھوٹے سٹار کے کپ میں ہوتے ہیں وہ کپ ہم اس کے اندر لگائیں گے اس کی ڈائی لے گے اور ہم اسی کو پر سیل کر لیں گے سیل لگانے ہوتی ہیں اس میں ہنی رائز ڈالیں چوکلٹ ڈالیں اور اس کو پر سیل لگائیں گے چھوٹے سکمال صاحب بھی یہ ہنی رائز ڈالیں چھوٹے ہیں اس کی ٹائز وہ اس کا ویڈ پورا کر دیتی کتری کاسٹ ہے وہ سر آپ سے ملتے ہیں اس مشین کی کتری پرائیس یہ نبی ہزار پر کی مشین ہے اس کے ساتھ یہ فیلر کترے گا کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ملے گا باقی چیز جائے لکھ سے نہیں پڑے گا یہ فیلر کترے کا یہ فیلر کترے کا ساتھ کتر ہے یہ فیلر کترے کا ساتھ کتر ہے یہ تو آپ کی مشین کا حصہ ہی ہے کیا چھوٹے سر یہ جو چیزیں اس کے اوپر پڑی ہیں وہ تو ہیں اب اس کے ساتھ بتائیں گے وہ دعائے سے باقی صاحب جو آرڈر دیتے ہیں اس کے ساتھ کر لیتے ہیں یہ ملڈ کترے کہی کھاتا ہے ایک ملڈ کترے کہی کھاتا ہے بی اسے نہیں اس مکس کرنا ملڈ کا ساتھ پوچھ رہے ہیں ملڈ سر اگر ایک لیں گے تو چارس ہو گئے ہیں زیادہ زائری صاحب زیادہ دیں گے تو کم ہو جائے گے آپ ایک کپ پوچھ رہے ہیں پچاس ملڈ سر بتائیں پچاس کا یہ کتیم سر پہ کے ساتھ سر سر یہ پیپر کا کہہ رہی تھا دوسرا پیپر کا گیارہ سو یہ ملے گا یہ بارہ سر پہ کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ریل ہوں گے اسی شیپ میں ہوں گے ریل نہیں ہے یہ اسی شیپ میں کٹے ہوئے پہلی دفعہ تو آپ سے دینے گے دوسری دفعہ پھر ہمیں لینا پڑے بزار سے کہاں سے ملتا ہے فسل آباد مل جاتا ہے نہ ملے تو اس کیلئے میں بیٹھا ہوں چنیوٹ مارکٹ بزار میں جائے یہ کٹا ہوا ملتا ہے یا ایسی ملتا ہے خود کٹیں گے یہ کٹنا تو ہوتا ہے اچھا زیادہ دار تو آج کے ریپر وہ چوکلٹ کی ریپر ہیں اس کے آگے وہ ہوتی ہے وہ مشین سے کرتے ہیں پیکنگ اس کی وہ گرم برانا چاہتے ہیں وہ نہیں زیادہ دار وہی چل رہے ہیں وہ زیادہ دار وہی نہیں چل رہے ہیں اچھا اچھا پہلی ہمیں ٹریڈ مارک ضروری ہے یا ایسے ہی شروع کر لیں بہتر ہے ٹریڈ مارک آپ اپنے نام سے کر لیں گے مرہ سے بہتر ہے اجھا میں ہوں میرا سٹکر لیں بھائی اچھا آپ کو بہتر لگے کہ اب آپ کو چل چکایا یہ کہ آپ اپنا سٹکر بنوالی جئے سٹکر بنوالی جیے سٹکر بنوالی جائے سٹارٹ میں میں بھی سٹکر بتائیں جو دیزائن ہوتا ہے پانچہزار پر مات بنتا ہے جو پانچہزار پر اکیزار بن جاتا ہے پانچہزار پر اکیزار بن جاتا ہے سٹارٹ میں کیونکہ اس کا جو دیزائن ہوتا ہے دیزائن کے فیص ہو تھی ہے اس کا پیکڑ ہوتا ہے سٹیکر کے پیکنگ مشین نہیں سٹیکر جار پر لگتا ہے پیکنگ ٹاپ میں ہی مینویل کرنی ہی ہاتھ سے جو میں نے آپ کو بتائی ہے ہم یہ گھر بھی چلاتے ہیں تو یہ تو لوگ تو کہیں کہ یار یہ فیکٹری لگی پڑی آپ کمرشل میٹر لگوائیں شکایت تو ہوگی اس کی نہیں وہ ہوتی ہے گھر کے اندر کون فیکٹری لگاتا ہے ہمارے پاس وہ سابن کی ایک ہمارے دوست نے شروع کیا ہے تو اس کا وہ فائدلی اسے اب لگوانا پڑا ہے یہ کمرشل میٹر کوئی کمرشل میٹر کی موٹر ہی نہیں ہے اس پہ جب کمرشل موٹر کی ضرورت ہی اگر وہ پانس سے اوپر ہے اگر وہ پانس سے اوپر کوئی طرح کی معاملات ہیں اس کی بڑی موٹریں ہیں اس کی پڑکسٹ زیادہ ہے پھر تو الگ با لگ پھر ضرورت نہیں ہے اس کیلئے تو ہمیں موٹر دی رہے گا صور سے لے کے شام تک کمرشل اچھا ٹریننگ کے بعد ہم لوگ مختلف میں نے سوال کیے اور دوسرے دوستوں نے بھی کی اور میں اندر ان کے کارہانے میں پہنچا جاں مختلف چھوٹ چھوٹی مشینیں پڑی ہوئی تھی اور میں نے یہ دیکھیں ان کا جائزہ لیا اس کے بعد میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے جو بڑی کمپلیٹ یہ چوکلیٹ کے کاروبار کی مشین کے بارے میں ہے اس کا ڈیمو پروپر انہوں نے دیکھ سکے کیونکہ وہاں پہ لائٹ نہیں تھی فیصلہ باز میں کل تو اس لیے ہم وہ نہیں دیکھ سکے اور اب اجازت چاہتے ہیں یہ آج کی ویڈیو یہ ٹریننگ کی تھی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ چوکلیٹ جو ہے وہ اس کی مشین کیسی ہے اور کیا ہم نے یہاں سے خریدی یا نہیں خریدی اور کیوں نہیں خریدی بڑا ٹویسٹ ہے اور میں اس کا کام شروع کرنے لگا ہوں انشاءاللہ آپ کو پروپر اس کا گائیڈ لائن دوں گا بڑا زبردست کام ہے چلتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار